موسیقی جیسے اب روح کا لفظ ہے اس سے مقوم آپ نے اس آیت پر مطیم کیا ہے مقصد کا لیکن سوفیہ نے اس کو اور کے مقوم میں لے کے تسکیئے کوئی ملدہ کیا اور اس کیئے کوئی دور کوئی بہت زیادہ نظم لے بران کے بعد کا نہیں تو کیا بات ہے کہ اس پر ہلکا احار کی نہیں یہ بات کہ باؤ یعنی کے بہنی میں آتی ہے اور اسی طرح سے اس طرح کے مقوم میں آتی ہے یعنی تفصیل کرنے کے جس کی میں نے ایک مثال دیتی اسی آیت کی جس میں ایک اور چیز بھی بیان کر دیتی وَأَلَّمَكُمْ مَعَلَمْتَكُمْ تَعْلَمُ یعنی یہ تو کوئی نئی بات نہیں رہی ہے ہمیشہ سے اب اس میں ہوتا گیا ہے ہوتا یہ ہے کہ انسان کے ذات پر کسی ایک دور میں کسی آیت کے باہر میں کسی جنرل قلصہ میں علم نئے کے بات کر دی اب وہ بات کہہ دینے کے بعد اگر اس سے مسئلہ ختم ہو گیا ہے لگوں کے نمتی تو کوئی خاص روالی جاتا ہو گیا ہے کیونکہ میں نے اس کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی تھی کیونکہ جب سامنے آیا تو اب میں لے پہنا تو آدمی یہ اکٹان کرے گا کہ حضور پر ایک کتاب اُسری ہے کیونکہ انہیں محمد کتاب ہو گئی یہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اب اس کے بعد حکمت کا مسئلہ تھا تو امام شاکعی جیسے جنرل قدر آدمی نے بڑی زوردان بیعت کر دی کہ اس سے مناس صرف اچھا وہ دین کا دوبراہ بات ہے اب بس کا کوئیتا اچھا زمشتی کیونکہ زبان بیان کا بڑا اچھا علم رکھتا ہے تو میں نے اس کی اُس کا خواب پر بارہ دیا تھا کہ جب اُس نے پانچ میک شدی صدی میں آگیا اپنے تفسیر لکھی تو سب سے پہلے جب یہ آیت آئی ہے اب اُس کا ذوق اس کو گوانی کر دیتا کہ حکمت سے مراد وہ چیر لے رہے جو عام پر بیان کی ہے تو اُس نے کہا اُس سے مراد اثر پر وہ قوانین اور شرائق اور احکان یہ اُس نے مراد لیا اور پھر اُس کے بعد آگے سندت جو امام شاہی نے کہا اس کو قوم کر لیا یہ ہو گیا جب یہ ہو گیا تو اُس کے بعد پھر اس پر کوئی خاص روح خوض کرنے کا بل ہمارے حق سرے سے پوئے یہ مولانا بھی ات دن طرح ہی پہلے آتی ہیں جنہوں نے ایک مقابل قرآن میں اس لخز حکمت کے اُوپر ایک موٹ لکھا کیونکہ اُس کی کتابِ اس پر قرآنِ مجید تھی ان سبتر الباب پر بیس کی ہے جس کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا شید جاتا تو صحیح بادے نہیں ہوا یا ان کے مدہ میں کوئی خرابی پوری اُمت کے لٹے سے مقابلہ ہوئی وہی ساٹھ پتر البابوں میں ہوتے ہیں اس نے حکمت کا رسول اللہ ملکت کیا اور پہلی بار یہ اجارت کیا کہ یہاں یہ یہاں سے مراد ان کی جہاں جہاں حکمت کے ساتھ مطاب آیا ہے وہاں یہ شرائق اور حصولِ شرائق ہوتا ہے ان کے اپنے نازی ہیں کہ شرائق کتاب یعنی شرائق اور حصولِ شرائق ان کی بنیاد وہ بیانت ہے تو یہ اس کی بہتاری تو اس میں تو وہ شک نہیں ہے کہ ایک لمبے ایسے تن یہ سوچتے ہم نہیں تو باتیں آپ بھی دیکھئے کہ اس آیت کو بنیاد بنا کر اس نکتہ لدن کو ثابت کرنے کی ہمارے اس دور میں بڑی غیر مہمونی بحثیں ہوئیں کہ رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب دے کر نہیں آئیت بلکہ اس کے ساتھ سنت بھی دیکھتا ہے اور اس کا محقص یہ آئے کراتے ہیں یہ آئے کرتا ہے لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عربی میں لطیراً محقصر کو امجکٹیف کو بھیان کرنے کے لئے اور ہمارے پاہ بھی ہوں گے جو فر ایجامپل لے اور قرآن عموماً جب مقصبی جگہ مقصبی آیات لاتا ہے تو مقصبی آیات لاتا تو اس کو واضح کرتا ہے اس میں کیا حکمت ہے کہ اس اس طریقے سے مزید واضح کرتا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے یا اگر آپ اس پہ إسراح کرتے ہیں Enfin اس کی وجہ سے اس پڑھ س sensible میں کواریکٹو شیست کرتے ہیں تو میں بیو شمار مقامات آپ کو بتالوں گا جس میں قرآن علیہ ملہ 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 ملدلوع جو ہے وہ تو قرآن کبھی کبھی استعمال کرتا ہے عام طور پر تو یہ اسی تو اُتنا پر حادہ قاد lumps پر پیدا کرتا ہے یا اتنا ملہ 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 ملہم کہ کسی لفظ کے باہنی تہل کرتے ہیں یا ایک بڑا اچھا دوان پیدا ہو سکتا ہے اور وہ ان کی اس باہت سے رکھلائی ہے یا اصلا پر گوینب میں مختلف تعلی کرتے ہیں وہ سوائی ہے ہی کہ ہم کسی لفظ کے باہنی تہل کرتے ہیں ایک مددہ تو وہ ہوتا ہے کہ ہم نے اطلاع کرنا یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ایک لفظ کے دس پہنچ سات معنی ہے اور کسی ایک آیت یا کسی ایک دولے میں اطلاع کرنا ایک یہ ہے کہ پہلی مددہ جب معنی ثابت کیا جاتے ہیں تو وہ ان مقامات سے ثابت کیا جاتے ہیں جہاں دوسری کوئی تعمیر ممکن نہیں ہوتی یعنی یہ زبان کا عام قائدہ ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ اس لفظ کے یہ معنی دی ہے تو وہاں دوسری کوئی تعمیر ممکن نہیں ہوتی یا یہ ہے کہ جیسے ہی اصل تعمیر صاحب میں رکھی جاتے ہیں تو معنی ہوتا ہے کہ وہ جو غلط تعمیر کی جاری تھی اس کو جو نے نبھا رہی نہیں ہوتی یہ صورت ہوتی مجھے میں اس کے ایک مثال آپ کو دیکھا ہوں اس کے نظام یہ ہے کہ ہمارے حق ہماری جو لوگت کی کتابیں ہیں ان میں لفظ غصہ قرآن میں دو مقامات پر آیا ہے اور لفظ غصہ کا مطلب یہ لکھا ہو رہا ہے کہ وہ پورا ترکٹ جو پلکل ذرت سا ہو جاتا ہے یعنی کسی چیز کا بوسیدہ ہو جانا ہے اور بوسیدہ ہو کے جو وہ صورت اکتے ہیں اس عربی میں غصہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ایک مقام پر جب اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے دو جگہ ہے کیا جاتا تو پلکل ذرت کوئی اس میں ترہا تو نہیں پہا ہوتا یہ معنی ہے لفظ کی اب یہ ہے کہ دوسرا مقام قرآن مجید کے ایسا ہے کہ جس میں اگر تو آپ ہی نظر انداز کرتے ہیں اور دیکھئے آپ کے ساتھ نے نظر انداز کرتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں تو نظر انداز کرتے ہیں میں بہت چیز ہی ہوتی نہ کہیں کہ میں ابھی آپ کو اس مثال دیتا ہوں تو آپ یہ مان جائیں گے کہ نہیں سوالتا ہوتا ہے پرانے مجید بڑی چھوٹی صورتوں ہیں سَبْ بِسْمَ رَبِّكَ الْآَلَىٰ الَّذِي خَلَقَ فَصَّوْبَىٰ وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَرَىٰ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ وَجَالَهُ عُسَاءً 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 اب یہاں یہ دوسری مدفع ہے اس میں جو تقابل ہے یعنی اگر آپ عدمی لحاظ سے اپریشیٹ کریں جملہ کو جملہ یہ ہے کہ وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَرَىٰ یعنی اس نے تقدیر مقرد کی اندازہ مقرد کیا پھر اس کو رنبائی دی یعنی ایک بات جو ہے وہ پہلے اقترائی جانبی اور پھر اس کو آگے بڑھا دی سَبْ بِسْمَ رَبِّكَلْ آرَا الَّذِي خَلَقَ اُسْنَي بَنَایا فَصَّوْبَا پھر تَسْوِعَ کیا لَایا کہ خَلَقَ اور اس کے بعد اگلا مردن بات آگے بڑھ رہی ہے یعنی اس کا تصویح ہے کہ اس کو سواء آگے انہیں سکھ سے درست کر دی الَّذِي خَلَقَ فَصَبَّ وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَرَىٰ اس نے اندازہ کر آیا پھر اس کو آگے بڑھا دی اب اس کی مثال دی ہے پراملہ وَالَّذِي آخراجل مرا اس نے ایک کوپل نکالی فَجَعَلَ وُسَعَ لَهُرَىٰ ہم میں اسے ترنمہ کرتا ہوں اس کو پھوڑا کرتا ہوں میں زعب قبول کرتا ہوں پھر قبول کرتا ہوں پھر قبول کرتا ہوں اب کوئی ترنمہ آگے دیکھتا ہوں خود جمال پرائی یہ کہتا ہے کہ چالیس پنتانیس سال تک میرا زعب اس کو ماننے کی یہ تیار نہیں ہوا یہاں تک کہ پھر مجھے یہ معلوم ہو گیا اور اس پر آئے ہو نہیں پھر یہ بڑھ رکھ نہ کر آئی مجھے زبان میں اداعات دیس ہے اربی زبان میں یہ چیز بھی ہے کہ ایک ہی نفت بلکل رڈ باروں میں استعمال ہوتا ہے تو وہ صاحب اس طرح پورا کرتا کیا استعمال ہوتا ہے اسی طرح کسی چیز کے گدراغ بہت گرم شادار کے پرنگ آتا ہے اس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اب اس کے بعد کیا چیز یہاں اس کو بازر کر دے گی یعنی اس طرح بھی معلوم ہے کہ پچھلے جولے کو قبول نہیں کرتا پچھلے جولے کو اگر آپ اس کو الگ لگ کرتے ہیں ایک قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے یہاں بھی کہتے ہیں کہ پہلے اللہ صاحب نے یہ بیان کیا کہ اس نے لوگوں کو بنایا پھر ان کا تصویہ کیا پھر ان کا اندازہ ٹھرایا پھر ان کی رنگ آئی ہے پھر اللہ صاحب نے یہ بیان کیا کہ اس نے فرمبلنٹ اکلا رکھی اور ان کو بھوڑا کرتے ہیں کوئی سوال نہیں پہتا ہوتا ہے یہ قرآن مجید میں ایک مسئلہ مسائل اس طرح وہاں بھی می مش Estate مجھے اس طرح بھی یہ کہ لخص کو شیر پھاران کھامیں جو کیا مسائل machinery کہ cultures میں اس کو کہاں baixی Orthodox pid دو دی کہ سنرائے pamię laridas اس طرح یہ بیان کرتے ہیں نبی صلح علم جرد فیتیمت فآی escaping و وجذک ذاعن فاعلن فآلن فا عمل یتیم فلاتق خر واما PSائل فلاتن امہ ملے مطلب کے عام صلاح جہاں دے سکتے آپ اس کو الگ الگ نیجد کو پڑھنی پڑھیں گے لیکن اگر ایک باداؤک آدمی عالی کلام پر اپریشیٹ کر رہا ہے تو پڑھے گا تو یہ صاف نظر آ رہا ہے پہلے تین چیزیں بیان کی ہیں جو دی جائیں پھر اس کا کوئی حق بیان کی ہے اب کیسے علم جیجد کا یتیمن فعابا فعمل یتیمن فلا یہ نا مقابلے میں یعنی آپ اس کو رکھیں علم جیجد کا یتیمن فعابا یعنی خیاء عمر صدیش یتیمن نہیں پایا فکانہ دیا بوجدہ کا آئلن فعابا بوجدہ کا زالن فردہ جویائے را پایا راستہ تلاش کرتے پایا تو راستہ نہیں دکھایا بوجدہ کا آئلن فعابا اور تجھے مقصار پایا تو ذنی نہیں کیا یعنی یتیم ہوگا اب دیکھیں امال یتیمہ فلا تکھتا اس پر کھوٹھپ ہوگئے و یتیم پایا امال یتیمہ فلا تکھتا ہے اب یعنی یتیمہ فلا تکھتا ہے تو اس کے ساتھ بلے طریقے سے پیشنا ہوگا امال یتیمہ فلا تکھتا ہے اب ادھر کیا کہا تھا بوجدہ کا زالن فلا تکھتا ہے ہم نے تجھے راستہ تلاش کرتے پایا راستہ دکھتا ہے اس کے مقابل میں آگیا نہیں دکھتا تو ہم سائرہ فلا تکھتا ہے سائر وہ ماننے والا بھی ہوتا ہے جو آپ کو پاس آگے پیسے مان کرتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے کہ پیسے ماننے والا سائرہ فلا تکھتا ہے جو مجھے دین بتائیں تو دو پیسے ماننے والا تو اگر آپ اس کو مقابل میں رکھتا ہے تو پھر آپ کا ذوق شادن دے گا کہ یہاں اثر میں دنی والا سائر مراد نہیں ہے یعنی گرہ جملوں کی تاریخ یہ ہے کہ ہم نے تجھے چوئے راپ آیا تو راستہ دکھایا یعنی تیرے کو کا اطلاق اب ترک پچھنے آ جاتی ہیں محمد سائرہ فلا تکھتا ہے تو یہ دوسرا سائر قرآن کو دیکھئے اچھا آپ تیسرے کو دیکھئے وہ ہے کہ مجھنا کہا محتاج پایا تو رنی کر دیا اس کے جواب میں کہا ہے اممہ کی نعمت رکھتا ہے یعنی ہدایت کی نعمت ہم نے اس کا محتاج پایا تو اُدھر ہی کر دیا یعنی کتاب، حکمت، قانون، شریعت اب اس کا چرچہ پڑھتا دنیا میں جائے اممہ یہ وہاں تکاون میں آگے رکھی اب آپ کو دیکھیں گے تو اب آپ کو دیکھیں گے اس سے مارے عام طرف پر قرآن کو پیشت کر دیں وہ بیمی کے بارے میں محلقہ حکام دیان کر دیں گے سائروں کے بارے میں محلقہ حکام دیان کر دیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ یہ لگ لگ حکام ہیں کچھ مانگنے والوں کے بارے پہلایاں دی گئیں تو ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس طرح دیکھتے ہیں یہ سوال نہیں ہے سائر کا مطلب وہ بھی ہے وہ بھی سائر ہے اور وہ بھی سائر ہے جو آپ سے آگئے سوال کرتے ہیں عربی سوال میں دونوں اگر فرقی اقصہ اس کے مارے ہوتے ہیں سوال کرنا ہے آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی حدیث جبریل اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں سوالات پوچھے تو بزنگ سے جب انہوں نے پوچھا رہا ہے کہ قیامت کے بارے میں آئیے تو آپ نے کہنا ہے منت مسلومی لوگ قیانا پر ارس آئے یعنی پوچھنے والے سے جس سے سوال پوچھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے اپنی کوئی اس طرح کی دینی دورت سامنے رکھا ہے میں یہ بات سمیت میں نہیں آئی تو اس کے اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اوپر کے تینوں جملوں کا رب کیا طرح کرتا ہے یعنی یہاں کس مالی مدیون ہوگا میں نے آپ کو اسی مثالیں دیں کہ لفت اس کو کس طرح سے اپیشیٹ کر رہتا ہے قرآن مدید کے ساتھ یہ حدث ہوا ہے اس طرح کی اپیشیشن اس کی یہ عام طرف یعنی اگر آپ سخصیلوں کو دیکھیں گے تو عام برگ پر یہ بحث نہیں کرتی میں آپ پرمائیں گے میں ایک اور آپ کے ساتھ مثال لکھا یہ میں نے دونوں مثال لکھیں جو عام برگ پر قرآن کر دیں یعنی وہ سال آباد کر دیں ہر آگی کرنا ہے کہ خصو پائشات کر دیں تو اس کو کوئی طرف نہیں ہوتا اتمنان سے کر دیتے ہیں کیونکہ ہر بار آئیت علم مددہ بیان کر رہی ملکل اسی طریقہ ہے جب یہ بات بادے ہوگئی بھائی اللہ تعالی نے خدا کر دیں اور تذکیہ کرتے تھے وہ باپ کو بناتے تھے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اب اس کے بعد حکمت رہ گئی امام شعبی کے نزدیک سنت ہو گئی باپ ختم ہو گئی یعنی اصل میں باپ ختم ہو جاتی ہے بہت سے معاملات میں تو پھر لوگ اس پر سوال نہیں جانتے ہیں اب یہ سوالہ کائنوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپیل نہ کہیں آپ کو سنیں اگر اس سے متعب آلے ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے نئی معلے ہوتا تو بس ایک خدمت سمجھ لیئے اب میں رمائے آخر ہے کہ قرآن مجید یہ ایک بڑی مشہور سورہ سورہ مدسر سورہ مدسر میں اس کا کوئی قرآن مجید کا ترمہ نکال کے پڑھنے ہمیں عام قرآن کے لحاظ سے اس کا ترمہ کر دیتا ہے یا ایون قدس تم فعال بے وربا کا فکب بے وصیابا کا فتاہ لے وروجز فعال بے و لا تمنون تس تکس ونربے تبس دے یہ سورہ مدسر کرتا ہے اب عام طریقے پس اس کا ترمہ کیا جاتا ہے وہ پڑھ لیتا ہوں اوڑ لبیٹ کر بیٹھنے والے اٹھو اور اٹھ کر خبرتار کرو اور اپنے نب کی بڑائی میں آن کرو اور اپنے لباس کو پاکسا پرکھا کرو اور جو بندگی بھی لگ جائے اس سے فوراً اس کو بولیا کرو اور دوسروں پر زیادہ سمجھ کر احسان نہ کیا کرو اور اپنے پرورتگار کے لئے سب کیا اب یہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو بہت سے آقام دیئے ہیں ان میں یہ ہے کہ کپڑوں کی صفائی رہت نہیں چاہیے اس سے پاک کر لینا چاہیے لوگوں پر زیادہ احسان نہیں جتانے چاہیے صحیح اچھی بات ہیں اچھی بات ہیں عربی زبان میں سیاہ کپڑے کو بھی کہتے ہیں اور بلکل خوبصورت تعبیر بھی ہے داونِ دل جسمائی میں یعنی جیسے کپڑے وہ کہتے ہیں جیسے داونِ دل امرال قیس کا بہت بشوش شیر ہے سلی سے آگے کیاں سے آگے کی تنسی یعنی تُم نے اپنے پر اُس سے علاق کرنا ہے علاق کرنے کی فشش کرلو تو یہ عام تعبیر ہے اب یہ دو بھائی ہمارے سامنے آگئے ہیں یعنی ایک مجاز کا مخوم ہے اور ایک حقیقت کا حقیقت میں یہ کپڑا ہے جس کو آپ دو دیتے ہیں اور دامنِ دل تو اوہ دہر ہے کہ مجاز کی تعبیر ہے ایسی طرح گندگی گندگی کا لفظ قرآن میں جس طریقے سے اس گندگی کے لئے آتا ہے کہ امید ہوت لگ جاتی ہے بالکل اسی طریقے سے اخلاقی قرآن آتا ہے شرکی نجال جاتا ہے اچھا خوار اور مہر کے بارے میں جوئے اور شراب کے بارے میں کہا ہے رجسم من عملیش ہے کہاں یہ لیسر ریس ایک ایسی ہے رجل کوئی حرم ہے اس کے اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ گندگی میں بھی دو پہلو ہو سکتے ہیں اچھا لا کم نو عربی زباد میں جس طرح منع یمون کا لفظ ہے یہ احسان کرنے کے لئے آتا ہے اسی طرح کسی چیز کو کٹ کر ختم کر دینے کے بارے میں جاتا ہے لیکن بڑی مشہور سورا ہے سورا ارتین اس میں آتا ہے نا عجرون غیر ممنون ان کے لئے غیر منکتِ عجر ہوتا ہے یعنی ایسا عجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ اب دیکھئے دو شیئرہ لفظ کے معنی میں دو دو پہلو ہوگئے اب چونکہ میں اوسرے مدعات کو تردی دیتا ہوں اے اوڑ لپیٹ کر بیٹھنے والے اٹھو اور اپنے ربی کی بڑھائی پیان کرو اور اپنے دامنے دل کو پاک رکھو اور شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو اعلق کرو اور اپنی صحیح کو زیادہ سمجھ کر مونکتِ اعلق کرو اور اپنے قبر دراتی کا سلطنگ کرو کہ یہ چیسے پڑھیں یعنی پانچ چی آئیکوں میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک روان بھائیہ تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید کا اپنا ہے جس میں اب کہتے ہیں کہ یہ اس بار نہیں کیا کرتے تو کوئی جانتے ہیں یعنی بس یہ ضعف کا مسئلہ ہے اس کو آپ کو یہ دیتے ہیں اور انا تم نے تسترک سے پڑھیں مجھے اس پر ڈاٹ پڑھی لیتے جانتے ہیں میں سے جاتے تھی میرے استاذ والا میں امینہ سکھنا ہی جب پڑھا رہے تھے تو وہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی دست اکثر کیا ہے تو میں نے کہا کہ دست اکثر استناف بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ وہ پھر میں اندھاب کا سوال ہے تو انہوں نے کوئی صحابیہ اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں یہ قدائم کو نہ ہو سکتا ہے یہ اس مشریمیلے قبر کو نہ ہو سکتا ہے آپ کو تو یہ میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے تین کیا کیا ہے تو خیر مہیں گانے چاہیے یہ مشکل ہو گئی پا تو اگلے دن میں درات پڑھا پیشے بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہا کہ سب کہاں آئے پوچھتے تھے تو کسی میں مدھا ہی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ کیا سوال ہے میں نے کہا کہ یہ پڑھ پڑھے گی تو میں نے کہا اس پر میں گھوڑ دے گیا انہوں نے کہا کہ گھوڑ پڑھ پڑھے گیا مجھے اس پر گھوڑ ٹاٹھ پڑھی گیا اب اگر آپ بھی چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ یہی کرنے کیا ہے اس کا تعلق اس سے ہے یعنی آپ کے سامنے ایک لفظ کے دس پانچ باری ہوتے ہیں آپ کے سامنے دس تابعے ہوتی ہیں اب آپ میں دیکھ رہا ہے کہ یہ جملہ کی سکتا ہے کلام کا خسن کس سے نوائے ہوتا ہے قرآن مجید ایک بغام کرو پر یہ خوبصورت بار کہی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو انہوں نے اس کا بہدین پہلوں میں تو بہدین پہلوں میں یعنی ساتھ جملے میں آئے لفظ کس کو قبول کرتا ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کسی دوسرے مجید کو قبول کرتا ہے یعنی اگر صرف یہ ہے کہ اس کو دیکھ دیا جائے کہ وہ کیا چیز یہ بات بہت دور نکل جائے گی لہنم میں آپ کو بہت سی مثالیں دیتا ہے یہ بہت دین مثالیں ان جبوں کی گی ہیں جن پر بلکل ہمار ہیں ان ترہموں کے اوپر جو بیرس کے مقابل سے انہیں مصاد احوا کا بھی یہی حال ہے اور رسولہ عبد دعا تو بھی ہمیں آپ پٹھی شکریہ 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 موسیقی